جنابِ اسادزہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم پیارے دوستوں مسلمان ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں میں ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جو کی اور کسی قوم اور کسی شخص میں موجود نہیں اسی موضوع پر ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک ڈاکٹر ہسپتال سے نکلتا ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اس کی بیوی کو کینسر ہوتی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی ہمت ہار دی ہوتی ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملتا ہے وہ بوڑھا شخص اسے لفٹ مانگتا ہے وہ ڈاکٹر اس بوڑھے شخص کو پہچانتا نہیں ہے وہ اسے لفٹ دے دیتا ہے وہ جو بوڑھا آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے تھوڑا سا سفر تیہ ہوتا ہے بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بیمار ہے اسے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی ہمت ہار دی ہے اس ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ نہ میں اسے جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں پھر یہ اسے کس طرح معلوم ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اسے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی ہمت ہار دی ہے وہ بوڑھا آدمی اس کو ایک عمل بتاتا ہے کہ یہ عمل تم کرو جب تک تمہاری بیوی زندہ ہے یہ عمل کرتے رہا کروں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے گا اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے اس کی بیوی بچ جاتی ہے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا تھا کہ پیارے دوستوں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں میں ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں وہ صلاحیتیں نہ کسی گورے میں موجود ہیں نہ کسی کالے میں موجود ہیں نہ کسی عیسائی میں موجود ہیں نہ کسی یہودی میں موجود ہیں نہ کسی ہندو میں موجود ہیں جی ہاں پیارے دوستوں وہ صلاحیتیں کسی قوم میں کسی شخص میں موجود رہیں جی ہاں پیارے دوستوں آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں انگریزوں نے ہم سے ہمارا علم چھین لیا ہے یہ باتیں ہمارے ذہن میں جگار دی گئی ہیں نہیں پیارے دوستوں ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے ان کا کلچر ان کا کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے ہم نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا ہے ہماری اپنی تہذیب ہے اگر ہم آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمارا بھی ملک ان عظیم ملکوں کے سر فہرست میں ہوگا جی ہاں پیارے دوستوں سر فہرست میں ہوگا